بھارت کئی دہائیوں سے نہتے کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور اقلیتیوں بالخصوص مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے وزیز آزم صاحب نے خود کو کشمیر کا ایمبیسیڈر کہا اور بڑے موثر انداز میں بھارت کا اصل چہرہ دنیا کی ہر فورم پر بے نقاب کیا پاکستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے رابطے اور روابط قائم رکھے اور پرائیم میریسٹر عمران خان مجھے یاد ہے کہ جس دن پرائیم میریسٹر بنے اس کے اگلے دن انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ اگر ہندوستان ایک قدم امن کے لیے آگے رکھے گا تو میں دو قدم رکھوں گا مگر اس کو بھی بھارت نے ہماری کمزوری سمجھا ہر مثبت قدم کا منفی جواب دیا اور آپ جانتے ہیں آپ کو خوشی ہوگی یاد کر کے بھی کہ فروری دوہزار انیس میں بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود کی جو خلاف ورزی کی تو پاکستان نے موہ توڑ جواب دیا جہاز گرایا اور اسی پارلمنٹ کے مشورے سے پائلٹ کو بھی واپس گیا خیر سگالی کا اندیا دینے کے لیے اس کو بھی غلط سمجھا گیا تو میں بھارت پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کشمیر میں ظلم کا بازار بند کرے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مطابق کشمیر کی حق خدرادیت کے وعدے کو پورا کیا جائے میں کشمیر کے عوام کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے اور قائم رہے گا میں کشمیر پر پاکستان کے موقف پر حمایت کرنے پر چین ترکی ایران آزربائیجان اور بہت سارے دوست ممالک کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں تو برنگ اٹ آن ریکارڈ بھارت میں بڑھتیوی انتہا پسندی اور آر ایس ایس کی شدت پسندانہ اور نسلی امتیاز پر مبنی اندفتوہ کے فاشس نظریے سے علاقائی سالمیت کو بھی بہت خطرہ ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور دنیا کو پہچاننا چاہیے کہ بھارت کئی سالوں سے پاکستان میں دشکرگردی کی کاروائیوں میں ملوث ہے اور تخریبکاروں کا سہولتکار بھی بنا ہوا ہے بھارت میں جوہری مواد کی چوری اور مارکٹ میں خرید و فروخت بڑا خطرناک کام ہے یہ بھارتی غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے جس کی وجہ سے عالمی امن و سلامتی خطرے میں ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عالمی میڈیا اس پر خاموش رہا یہ کہیں اور کسی ملک میں ہوتا تو کتنا شور مچتا اور بھارت میں یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے بہت سارے ہو چکے ہیں اور عالمی میڈیا خاموش ہے خارجہ پالیسی کے اعتبار سے اسلامی دنیا کو دیگر چیلنجز ہیں جس میں اسلاموفوبیا بھی ہے اور اسلام دشمنی کا سامنا ہے اس سلسلے میں پی اے م امران خان صاحب ایک بہت بڑے چیمپین بنے ہیں اور انہوں نے عالمی برادری بالخصوص مغربی ممالک کو یہ بات باور کرائی ہے کہ وہ اسلام دشمنی تاثب اور تنگ نظری پر مبنی پالیسیوں کو ترک کر کے بین الاقوامی سطح پر امن اور بھائی چارے کی فضاء قائم کرے ہمارے برادر ملک اغوانستان میں پچھلے دنوں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے عمران خان صاحب کا تقریباً بیس سال سے یہ موقف رہا ہے کہ جنگ کے بجائے مذاکرات کی راہ اپنا کر مسائل کا حل تلاش کیا جائے طویل جنگ کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد پھر بھی وہاں امن نہیں آیا اور ہم نے امن کے لئے بڑا کردار ادا کیا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اغوانستان کی نئی حکومت اغوانستان کی عوام کو متحد کرے فتح مکہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق معافی کی پالسی اپنائے اور خاص طور پر اغوانستان کی سرزمین میں کسی پڑا سی ملک کو کوئی خطرہ نہ ہو اس سلسلے میں طالبان رہنماؤں کے بیانات حوصلہ عفضہ ہیں اب دنیا کو چاہیے کہ اس وقت اغوان عوام کو بے آر و مددگار نہ چھوڑا جائے ان کی مدد کی جائے ایک انسانی بہران نہ پیدا ہونے دیا جائے اور اغوانستان کی تعمیر اور بحالی میں اپنا پورا کردار ادا کریں پاکستان اس وقت بھی میڈیکل اور ہیومینٹرین ایڈ اغوانستان کو فرام کر رہا ہے اور پاکستان کا پی آئے فلیک کیریئر جناب عالمی برادری کے افراد کے انخلا میں پیش پیش بھی رہا اور اس کو پاکستان اس کام کو ساری دنیا نے سراحہ بھی ہے دنیا کو یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ اغوانستان کے بارے میں محترم عمران خان صاحب اور پاکستان کا مشورہ درست ثابت ہوا اس موقع پر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں دنیا کو پاکستان کو بلا جواز تنقید کے بجائے عمران خان کے سیاسی تدبر کو اپنا اچھا سمجھتے ہوئے دیگر معاملات میں بھی ان کی شاگلدی اور مریدی اختیار کرنی چاہیے کتنا بڑا مشورہ دیا گیا خربوں ڈالر خرچ کر کے بعد سمجھ آئی لاکھوں افراد مر گئے پھر بات سمجھ میں آئی تو کم سے کم سیاسی مدبر کی مشوروں پر کام کریں بزید برا پاکستان اپنی معاشی ترقی کے لیے جیو اکنامکس اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے فروغ پر خصوصی توجہ بھی دے رہا ہے اس سلسلے میں پاکستان نے شہنگائی تعاون تنظیم اور اقتصادی تعاون تنظیم کے ساتھ ساتھ دیگر فورمز پر بھی علاقائی روابط کے فروغ کی کوششیں کی ہیں پاکستان اس عمر کا خواہ ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری سے خطے کی معیشتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے اور جتنے فورن وزیٹرز ہمارے سنٹرل ایشن ریجن سے آئے ہیں اور یا پرائیم منسٹر صاحب اور ہمارے ڈیلیگیشنز گئے ہیں ان سب نے اس بات کا اظہار کیا اور وہ منتظر ہیں انشاءاللہ اغوانستان میں امن سارے پڑوسی ممالک کے لیے بہت خوش آئین ثابت ہوگا خواتین و حضرات اپنے دیرینہ دوستین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں اور ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے خواہن ہیں چین نے پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے لیکن کچھ ملک دشمن اناثر بالخصوص ہندوستان شروع سے پاک چین اقتصادی راہداری کو سبوتاش کرنے کے درپے ہے میں بھارت پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مقاصد میں بھی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا اور پاک چین دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی میں پاکستانی حکومت اور قوم کی جانب سے ترکی سعودی عرب متحدہ عرب امارات ایران اور دیگر دوست ممالک کبھی شکریہ دکھتا ہوں کہ جنہوں نے مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا شروع میں بہت زور زور سے بولنا پڑا تو پیاس زیادہ لگی اب جناب ماضی حال اور مستقبل کے حوالے سے اپنے پسندیدہ اقتطام کے قریب آ رہا ہوں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ ہر وقت اس بات کا ذکر ہے کہ ہم ایسے ہیں اور ایسے خراب ہیں اور یہ کیا پاکستانی قوم کی سٹرنس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو پسلے چار پانچ دہائیوں میں ہم نے ایکوائر کی ہیں حاصل کی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انیس سو چوہتر میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا اور اس کے بعد پاکستان نے یہ تیہ کیا کہ ہم اپنا نیوکلئر ڈیٹیرنٹ بنائیں گے اور آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ سات سال کے چھوٹے سے عرصے کے اندر اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اتنا بڑا کام کر کے دکھایا یہ آپ کی ذہانت کا کریڈٹ ہے دوسرے مطلب یہ چیزیں یاد رہنی چاہیے تاکہ قوم کو احساس تو ہو کہ کتنی عظیم قوم بنتی جا رہی ہے دوسرے اغوان پناہ گزین کے بارے میں پیتیس سے چالیس لاکھ مہاجرین کو آپ نے پناہ دی ہمدلدی کے جذبے کے تحت اور کوئی جذبہ نہیں تھا ہمدلدی کے جذبے کے تحت اور دنیا جو ہمیں ہیمینیٹیرینزم سکھاتی ہے اور ہیومن رائٹ سکھاتی ہے وہ سو سا مہاجرین کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور بحر روم کے اندر ڈوبنے دیتی ہے اور پاکستان نے پیتیس اور چالیس لاکھ مہاجرین کو تین چار دہائیوں تک پناہ دی بڑی بات ہے یہ دل کی بات ہے یہ آپ کی طاقت ہے تیسری بات جو آپ نے حاصل کی وہ دنیا مانے نہ مانے ماننا پڑے گا کہ دہشت گزدی کا آپ نے بڑی بہدری سے مقابلہ کیا کوئی قوم اتنی کامیاب نہیں ہوئی جتنے آپ کامیاب ہوئے ہیں پاکستانی فوج کو خراج تحسین ہمارے پولس والوں کو خراج تحسین رینجرز کو خراج تحسین قوم کو خراج تحسین کہ آپ نے مقابلہ کیا جانے قربان کی مگر پاکستان کو بچایا یہ بڑی طاقت ہے اس کو کبھی کم مت سمجھئے گا دنیا میں آپ انوکے ہیں چوتھی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو آپ کی طاقتیں ہیں ان کا ذکر کر رہا تھا کہ آپ کی فراخدلی انوکی ہے چاہے زلدلہ ہو چاہے سیلاب ہو ٹرافک جیم ہو جاتا ہے کہ پاکستانی قوم خود نکلتی ہے حکومت بعد میں نکلے یہ آپ کی فراخدلی ہے کبھی کسی اتنیک کام کے لیے پیسوں کی کمی نہیں ہوئی شوکت خانم اسپتال اس بات کی گواہی دے گا ایدی صاحب مرہوم اس بات کی گواہی دیں گے بڑی فراخدل قوم ہیں آپ کوویٹ کے اندر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ہر فرد نے مدد کی پھر کرونا میں کامیابی آپ نے حاصل کی اور اس کے چار پانچ پلرز ہیں جو ان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے پرائیم منسٹر صاحب نے انسانی ہمدلدی کی بسات بچھائی اور یہ کہا کہ میں غریب کو بھوکا نہیں ماننے دوں گا اس بسات کے اوپر یہ بسات پہلی چیز تھی دنیا میں کوئی کہتا نہیں تھا جب کہ یہ بھی ایک ایشو ہے وہ نے کہا جی پاکستان کے اندر انسانی ہمدلدی ٹوٹل لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے پارچل اور سمارٹ لوگ ڈاؤن اور ذہنت کے ساتھ ڈیٹا کی بنیاد پر آپ نے اس کو منیج کیا پھر احساس کے ذریعے لوگوں کی مدد کی ہم غریب قوم جیب میں ہاتھ ڈال کر پھر بھی غریبوں کی احساس پروگرام کے تحت بارہ ہزار روپے سب کو دیئے گئے پھر میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں مصطبہ روزانہ انہوں نے یہ نشاندہی کی کہ ہاتھ دو فاصلہ رکھو تو میڈیا کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور سب سے زیادہ علماء کا بھی کرنا چاہتا ہوں ہم نے اپنی مساجد کھلی رکھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم ہی مسلمان رہ گئے ہو ساری دنیا میں مساجد بن دیں ہم نے اللہ سے تعلق قائم رکھا اور میں سمجھتا ہوں جو کامیابی کی بنیاد ہے وہ ان ساری چیزوں پر منحصر ہے اللہ سے بھی تعلق قائم رکھا تو یہ تھی پانچ چیزیں جو آپ کی طاقت ہیں لہٰذا آپ نے آپ کو کمزور نہیں سمجھو مگر تین چیزوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے حاصل کرنی ہے پہلی فیک نیوز دنیا تباہ ہوئی ہے اس بنیاد پر اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑھو پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے یہ ٹوٹلی ویپنز آف ماس دسٹرکشن آپ کو یاد ہیں یہ فیک نیوز قوموں کو تب گمراہ کیا گیا اور قوموں نے قوموں پر حملہ کیا اگر اللہ تعالیٰ کا اس بات سے میں سمجھتا ہوں جو مسلمان نہیں ہیں اس کو ایمان لانا پڑے گا یہ ٹوٹلی اس واقعے کی نشاندہ ہی کرتی ہے یہ اللہ کی آیت کہ تصدیق کر لو ورنہ قوم کسی قوم پر تم جڑ دوڑو گے تباہی ہوگی اور پھر تم پستا ہوگے ٹوٹلی اس بات کے اوپر ہے تو میں کہتا ہوں فیک نیوز کا حملہ دنیا بھر میں اس وقت بڑا خراب حملہ ہے الیکشنز کے اوپر اثر انداز کرتا ہے لہٰذا پاکستانی قوم اگر یہ چیز اس میں پیسے نہیں خرچ ہوں گے اگر یہ چیز سیکھ لے کہ فیک نیوز کو ترازو میں طول کر احتیاط کرے تو یہ ایک طاقت آپ کی بڑھے گی بہت ضروری اگلے زمانے کے لیے ان کے ہتھیار بہت مضبوط ہو گئے ہیں اگلے زمانے کے لیے ضرورت ہے دوسری بات بڑی اہم جس کا تعلق ہم سب سے ہے وہ ہے غیبت اور غیبت ہوتی کیا ہے چیمین صاحب غیبت بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ ایک واقعہ میں نے دیکھا مثال کے طور پر جس میں عورت کبھی کوئی کردار ہو وہ میں نے اپنی ماں کے پاس آ کر سنایا کہ بھئی یہ ہوا اور جتنی احتیاط کے ساتھ میں اپنی ماں کو یہ بات سناوں گا اس کے دو گھنٹے بعد میں اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھوں اور جو میں وہاں گفتگو کروں اس کے چند جملے میری ماں کو سنا دیے جائیں وہ محول مختلف وہ حالات مختلف یہ ہے غیبت اور میری ماں وہ جب گفتگو میری سنے گی وہ کہے گی یہ تو میں نے ایسا بچے ہی نہیں پیدا کیا تو لہٰذا غیبت بڑی محلک ہے قوم کو تباہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ایسا ہے کہ تم اپنے مرے بھائی کا گوٹ چکھاؤ تو we have to be careful تو میں نے آپ سے کہا کہ فیک نیوز اور غیبت اس میں کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا صرف اپنے اخلاق کی تعمیر آپ کرتے ہیں اور غیبت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کے اوپر آپ لوگوں نے بڑی گفتگو کی پسلے چند ماہ میں بڑی ضروری کیفیت ہے لہٰذا سب سے امپورٹن چیز تربیت میں گھر ہے خاندان ہے اس کی اہمیت کو کمزور مت ہونے دیجئے سارے مغربی ممالک کے اندر یہ خاندان کمزور ہوا ہے تربیت خاندان سے شروع ہوتی ہے پہلا پلر دوسرا سکول ہے اور یکسہ تعلیمی نساب اور وہاں پر تربیت ہوگی تو دوسرا پلر آپ کا مضبوط ہوگا تیسرا میڈیا ہے میڈیا صرف انٹلٹینمنٹ کے لیے تو نہیں ہے یہ میرے گھر کے اندر کئی گھنٹے میرے بچوں کے سامنے جب میڈیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ قوم کی تربیت کی بات کرے صرف انٹلٹینمنٹ نہیں اور چوتھے ممبر و محراب چوتھے ممبر و محراب کہ ریاست مدینہ بنی تھی مسجد نبوی سے وہاں کا جو پیغام تھا وہ دنیا بھر میں گیا اور دنیا بھر پر غالب ہوا تو آج میں سمجھتا ہوں علماء سے میری اپیل ہے کہ قوم بنانے میں ممبر و محراب اسلام اسلامی ریاست کا ایک بنیادی ستون ہے تو وہاں سے قوم کی تربیت بھی ہوگی تو خواتین و حضرات ممبران پارلیمان میں اپنی تقریر میں پاکستان کی پانچ صلاحیتوں کا میں نے ذکر کیا جس میں آپ کی ذہانت آپ کی ہندلدی کا جذبہ آپ کی بہدری کا مظاہرہ آپ میں خیرات کا جذبہ اور آپ کی تنظیم جو کوویڈ میں آپ نے دکھائی اور ہمدردی کے ساتھ تنظیم اورگنائزیشنل سکلز جو قائد آزم نے کہا تھا اور تین چیزوں کی میں نے آپ سے درخواست کی فیک نیوز کو سمجھنا غیبت سے گریس کرنا اور تربیت اب ان سب چیزوں کے اندر اگر دیانتدار قیادت کی چاشنی ملائی جائے تو میرا دل میرا دماغ میرا جسم میرا روا روا اور میرا ایمان پکار پکار کر یہ کہتا ہے کہ ہم دیکھیں گے ایک چمکتا دمکتا ابرتا ہوا مسکراتا ہوا پاکستان نیا پاکستان پاہند آباد آپ سب کا اللہ حمی و ناصر ہو پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلا صدر مملکہ ڈاکٹر آریف فلوی اس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان درود سمت کی جانب گامزن ہے پاکستان میں بہت سی مصفت تبدیلیاں آ رہی ہیں کرونا کے منفی اثراف کے باعث دنیا کی مشرت سکڑنے لگی انہوں نے مزید کہا کہ حکومتی پالیسیز کو بدولت موشری کارکردگی دیرک کر ممالک سے بہتر رہی